آو بے تو اتنا اداس کیوں ہے؟ ابے یار مجھے شادیاں بی ایم ڈیو ملی ہے ابے تیرے پاس تو کوئی کاری نہیں ہے؟ ابے گدھے بی ایم ڈیو مطلب بہت موٹی وائف گلتی پر معافی مانگنے والے کو سمجھدار کہتے ہیں اور بینا گلتی کے پورا دن معافی مانگنے والے کو پتی کہتے ہیں اوہ تو سنگل ہے؟ ہاں یار اتنی جھوٹی ہے کلی منتروں کو راہول کے ساتھ دیکھائے کیا ملتا ہے در کوئی جھوٹ بول کے؟ نیا بوائی فرینڈ موہات دھو کے آجاو جلدی کھانا نکال رہی ہوں کیا بنائی ہو آج بہت خوش نظر آ رہی ہو آج میں نے آپ کے لئے سپیسل ڈیس بنائی ہے ارے واہ کیا بات ہے پھر جلدی دھو کھانے کے لئے کھاتے ہی گرمی گائب ارے ایسا کیا بنا دیا آج تم نے سادی سے پہلے سارے مرد پھوڑ جی ہوتے ہیں سادی کے بااد بیوی اتنا اے جی او جی لو جی سنو جی کرتی ہے نا تو پھر اس کا سارا ایم بی ختم ہو جاتا پھر بیوی کے بائی فائی پر جنڈا رہتا ہے آج میں نے آپ کی پاپا کے پٹا کو کی دکان ہے کیا؟ نہیں کیوں؟ آپ کسی بوم سے کم نہیں ہو ہلو؟ ہاں؟ سنیے جی آپ نا پاپا بن گئے کیا؟ ہاں آپ کو بیٹا ہوا ہے لیکن میں ایک سال سے امریکہ میں ہوں تو پھر یہ کیسے ہوا؟ ارے یارہ آپ بینا بودھو ہو آپ امریکہ میں ہو تو کیا ہو آپ کی فوٹو تو بل پاس ہے؟ ہاں بدائی ہو بھائی کبھی زندگی میں کس سے کیا نہیں لینا چاہیے؟ بھائی زندگی میں دو چیز کبھی کسی سے نہیں لینا چاہیے؟ کیا؟ ایک تو گریبوں کی ہائے دوسری چوتیوں کی رائے اپنے ہی گرہ پہ یہ سبجی جو تم نے بنائی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ارے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ارے مجھے بھی تو اوپر جا کے جواب دینا پڑے گا کیا کھا کے مرے تھے؟ بھائی ہاں یار لڑکا ہونے کا کیا فائدہ ہے یار لڑکا ہونے کا؟ ہاں بھائی اتنی ٹھڈ میں بھی نا پوری چٹی نکال کے مو اتنا نہیں پڑتا ہاں بھائی بات ہے یار میڈم آپ پلیز مجھے میرے نام سے بلائیں اچھا کیا نام ہے تمہارا؟ پران نام یہ نام رہنے دو گھر پہ تمہیں کس نام سے بلاتے ہیں؟ بالم چھوڑو یہ سب اپنا سرنیم بتاؤ میڈم صوا می ایک بات سوچ لیا میں نے کیا اپنی بی بی سا دہیج نہ لوں گا بالکل سہی سوچایا یار تو نے میں بھی نہیں لوں اپنی بی بی سے دہیج اس کے باپ سے لوں گا کی برڑی بھائی بھائی ہر پانچ میٹے میں وہ سون جائے چین نہیں ہے کیا بھائی چین دو ہے لیکن کھول نہیں ری جانو میں گوبر جیسا کھانا بناتی ہوں کیا ارہ نئی تو بے بی کس نے کہا وہ میری فرینڈ دھر پہ آئی تھی تو میں نے اس کو بنا کے کھلایا وہ بولتی میں گوبر جیسا کھانا بناتی ہوں ارہ نئی تمہاری فرینڈ جھوٹی ہے تو ایک بار یہی ٹیسٹ کرتے پتاو کیا ایسا ہے ارہ ہاں ہاں ارہ واہ یہ تو بہت بڑھ بڑھے آئے ہم ہی نہیں یہ گوبر تھا سوچا پہلے تو یہ گوبر ٹیسٹ کھرا لوں بی بی تمہیں ایک میرے ڈیرو کو میں آتا ہوں ارہ ایک آن گئی رام جی رام جی میری گل فرینڈ خو گئی ڈونڈ دو بیٹا براوار والے ہنوان مندر میں جا کے ریپورٹ لکھوا میری سیتا بھی اسی نے ڈونڈی تھی ہنوان جی میری بھی ریپورٹ لکھو سنو اگر تمہاری ایک کڑوڑ کی لوٹری لگ جائے اور مجھے کوئی کیڈنیپ کر کے ایک کڑوڑ روپے تم سے مانگے تو تم کیا کروگے دیکھ سوال تو اچھا ہے پر میں کو سک ہے کہ ایک ساتھ دو لوٹری تو نہیں لگ سکتی بھائی مرد ہو یا عورت آگ دونوں طرف ہے کیسے بھائی شادی میں عورت ایک دوسرے کی ساڑی دیکھ کے جلتی ہے اور مرد اور مرد بھائی دوسرے کی بیویے دیکھ کے آپ جب صبح لیٹ اٹھتے ہو تو آپ کو کھانے میں کیا ملتا ہے چپل